ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں اگلے الیکشن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے سیکریٹی الیکشن کمیشن کا قومی سمریکی قائمہ کمیٹی میں بیان کہا ای وی ایم کے استعمال میں کئی چیلنگ درپیش ہیں عام انتخابات میں ووٹنگ مشین کے استعمال سے پہلے چودہ مراحل سے گزرنا ہوگا تین سے چار پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑیں گے ابھی یہ بھی تیہ کرنا ممکن ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پر کتنی الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی ضرورت پڑے گی کل بھوشن قومی ایشو ہے اس پر سیاست نہ کی جائے کانون سازی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق کی گئی اپوزیشن چاہے تو تفصیلی بریفنگ دینے کو تیار ہیں ایٹونی جنرل کی اپوزیشن کو پیشکش الیکشن کمیشن اور کل بھوشن بارے کانون سازی پر گفتگو کرتے ہوئے ایٹونی جنرل نے کہا کہ کل بھوشن پاکستانیوں کا قاتل اور بھارتی جاسوس ہے کانون سازی سے بھارت کی پاکستان پر پابندیاں آئید کرانے اور ہمیں تنہا کرنے کا ڈیزائن ناکام ہو گیا بھارت پاکستان کو دوبارہ عالمی عدالت انصاف اور سلامتی کانسل لے کر جانا چاہتا تھا حکومت نے الیکشن چوری کرنے کے لیے کانون سازی کی کل بھوشن کو گھر بھجوانے کا پروگرام بنا لیا گیا مسلم اکنون کی رحمہ شاہد خفا نباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا مشترکہ اجلاس میں منظور ہونے والے قوانین کا الیکشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن کو حکومت کے تابع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں جیت کے بعد حکومت کی اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی پیشکش وفاقی وصیر فواد چہدری کہتی ہیں اپوزیشن اصلاحات کے لیے عدالت کی بجائے سپیکر آفیس آئے آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے ای وی ایم کے نظام کو پہلے صرف سمجھیں آپ کے تمام قدشات دور کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے یہ ہمارا انتخابی وعدہ تھا شریف فیملی پر پھر وار کہا شریف زرداری فیملی کی سیاست قصہ پاری نہ ہے اب اپوزیشن میں بھی نئے کھلاریوں کی باری ہے سندھ میں گندم کی امدادی قیمت بائیس سو روپے فیمن مقرر سندھ کا بینہ نے لیکٹر گاڑیاں ریجسٹریشن کرنے کی اجازت بھی دے دی وزیرا سندھ سید مرادل شاہ کی نیوز کانفرنس کہا کھاک بیج اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بائیس سو روپے قیمت مقرر ہاریوں کو فائدہ ہوگا مرادل شاہ کی وفاق کو بھی وارننگ بولے سندھ کے ساتھ ڈرٹی گیم نہ کھیلی جائے اسٹیبلشمنٹ ڈویین کی جانب سے گیارہ افسران کا تبادلہ کیا گیا ہمارے پاس پہلے ہی افسر کم ہے حکومت پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ 2021 تیار سبائی حکومت مارچ میں ویلیس کانسل اور اگست میں نیبرہوڈ الیکشن کرانے کے لیے تیار لاؤ ڈپارٹمنٹ سے منظوری کے بعد کابینہ کو بھیجا جائے گا نئے ایکٹ میں بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے پی اچے، واسا، ٹیپا، ویسٹ مانیجمنٹ کمپنیز ڈسٹرک ہیلتھ اور ایڈکیشن اوٹھارٹیز سوشل دیل فیر پاپولیشن اور مہکمہ کھیل بلدیاتی اداروں کے ماتحت ہوں گے پنجاب ہر میں گیارہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوں گی ووٹر صرف ایک ووٹ کاسٹ کر سکے گا لاہور کے حلقہ اینے 133 میں زمنی الیکشن کے لیے رینجرز طلب کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے محمد آخلا پنجاب کو رینجرز تائیناتی کی درخواست بھیچوا دی پولیس اور رینجرز کو پولنگ سٹیشن پر تائینات کیا جائے گا پولنگ سٹیشن میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے چار لاکھ چالیس آزار سے زائد ووٹرز کے لیے دو سو چاون پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے کل پاکستان کی پارلیمنٹ کا تاریخ دن تھا موجودہ حکومت ملکی ترقی کا تخمینہ صفر پر لیائی سربرا جی وائی مولانو فضل رہبان کا کوئٹا میں علوا کنونشن سے خطاب کہا آج بھی ہم جمہوریت کی بارہ دستی کی تحریکیں جلا رہی ہیں پاکستان عالمی کشمکش کی اماجگاہ بن چکا ہے روپیہ نیچے جا رہا ہے دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان زد میں ہے سماغ میں کمی کے لیے لہور ہائی کوٹ کا بڑا حکم نیچے داروں کے پچاس فیصد کارکن اب گھروں میں بیٹھ کر کام کریں گے عدالت نے محولیاتی کمیشن کی سکول بند کرنے کی سفارش مسترد کر دی جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سکول بند ہوں گے نہ آن لائن کلاس سے شروع ہوں گی سماغ ایمجنسی پلان لہور ہائی کوٹ میں پیش عدالت نے ٹرافک پلان طلب کر دیا ٹرافک ایمجنسی لائن قائم کرنے کا بھی حکم جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ فوری ٹرافک ایمجنسی کال لائن قائم کی جائے لہور گشنوالہ سمیت دیگر ازلہ سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ کی بھی ہدایت تحریک انصافر قوم کی جانب سے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے والے بیمار ارکان اسمبی کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ وزیراعظم نے کہا ایم مندے خیال زمان احسان اللہ ٹوانا راحت بھٹی شدید بیماری کے باوجود مشترکہ اجلاس میں شریک ہوئے شیخ رشید کا بھی شکریہ جو اپنے بھائی کی فوتگی کے باوجود مشترکہ اجلاس میں شریک ہوئے دنگی کے جان لیوا بار پنجاب میں مزید پانچ مریض دم تھوڑ گئے دنگی بخار سے اموات کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی سوبے میں چوبیس گھنٹوں کے توران مزید تین سو چھے مریض دنگی بخار میں مقتلع سب سے زیادہ لہور میں دو سو پچیس نئے مریض سامنے آئے اسلامباد میں بھی دنگی مچھر کے حملے جاری مزید تین تیس شہریوں کو دنگی بخار ہو گیا کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری محلک وائرس مزید دس جانے لے گیا چوبیس گھنٹے میں چار سو ساٹھ نئے کیس رپورٹ ان سی او سی کی مطابق ملک بھر میں مصبت کیسوں کی شرح ایک آشاریا ایک ایک پیسد ریکارڈ کی گئی بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات میں شرکت کے لیے دو ہزار چار سو چودہ بھارتی سکھیاتری رنکانہ صاحب پہنچ گئے مطروقہ وقف ملاق بوجھ حکام نے یاتریوں کا استقبال کیا بھارتی سکھیاتری شاندار مہمان نوازی پر حکومت پاکستان کے مشکور سکھیاتری آج گردوارہ سچا سودہ فاروقباد کی یاترہ کریں گے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کرتارپور کوریڈور کھلنے کے دوسرا روز سکھیاتریوں کا دوسرا کافلہ بھی گردوارہ دربار صاحب پہنچ گیا یاتریوں میں بھارتی پنجاب کے وزیرعالہ چرنجیت سنگھ چننی اور کابینہ کے کئی ارکان شامل نوجو سنگھ سدو بھی ساتھ آئے کرتارپور اہداری کھلنے کے بعد گزشتہ روز پچاس اکھیاتری پاکستان آئے کرتارپور کوریڈور کورونا کے باعث بیس ماہ سے بند تھا وزیرعالہ عثمان بزدار کا اخلیتی برادری کے لیے ملازمتوں کے مختص پانچ فیصد کوٹے کے تحت کالی آسامیوں پر بھرتی کا اعلان وزیرعالہ پنجاب نے اعلان رکم قومی اسمبلی اور پاکستان ہندو کانسل کے بانی رمیش کمار سے ملاقات میں کیا باہمین دلچسپی کے امور اور اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی تبادلہ قیال رمیش کمار نے بھونگ میں مندر کی بحالی پر وزیرعالہ عثمان بزدار کو مبارک باگ دی وزیرعالہ عثم امران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیڈن چنرر فیpert حمید کی الویدعی ملاقات وزیرعالہ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں وزیرعالہ عثم نے ڈی جی آئی ایس آئی کی خدمات کو سراغا نئی تائیناتی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیڈن چنرر فیز حمید نے وزیر خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی الویدائی ملاقات کی سردیوں میں گیس کی قلت سے بہران کا خدشہ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کی تجاویز تیار پلان منظوری کے لیے آج کابینہ کی تبانائی کمیٹی میں پیش کیا جائے گا تجاویز کے مطابق گھریلو اور کمرشل سارفین کو سنگین گیس بہران سے بچانے کے لیے سی این جی اور جنرل انڈسٹری سیکٹر کو دو باہ کے لیے گیس فراہمی بند کرنے کی تجاویز صرف ایکسپورٹ کرنے والی سردوں کو گیس مل سکے گی کیپٹیف پاور کے لیے بھی گیس کی فراہمی بند کرنے کی تجویز کراشی میں جڈیشل میجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں نازم جوکیوں قتل کیس کی سماعت ایم پی اے جام ہوئے سمیت دیگر ملزمان عدارت میں پیش کیس کے نئے تفتیشی افسر نے ملزمان کے جسماری ریمانڈ میں چودہ دن کی توسیق کی درخواست جمع کرا دی بتایا پنجاب فورنزک لیب سے مبتول کی پوسٹ موٹم ریپورٹ تاحال نہیں ملی آئندہ انتخابات میں ہوگا یا نہیں اب کچھ نہیں کہہ سکتے سیکرٹری الیکشن کمیشن کہتے ہیں آئندہ انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال سے پہلے چودہ مراحل سے گزرنا ہوگا آئندہ انتخابات میں الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا استعمال ابھی تک غیر یقینی صورتحال کا شکار الیکشن کمیشن نے مشکلات کی نشاندہ ہی کر دی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس میں الیکشن کمیشن حکام سے الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے استعمال سے متعلق سوالات کیے گئے تو نئے چیلنجز سامنے آگئے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے کہا ای وی ایم کا استعمال آئندہ عام انتخابات میں ہوگا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ای وی ایم کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں ابھی مشین کی خریداری اور عملے کی ٹریننگ سمیت چودہ مراحل سے گزرنا ہوگا ای وی ایم کے استعمال سے متعلق مزید تین سے چار پائلٹ پروجیکٹ بھی کرنا پڑیں گے جیسے یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ پالنگ سٹیشن پر کتنی الیکٹرونک بوٹنگ مشینیں درکار ہوں گی حکومتی عرقین کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے الیکشن کمیشن کو بلا تاخیر قانون پر عمل درامت کی تیاری کرنے چاہیے جبکہ اپوزیشن عرقین نے الیکشن کمیشن کے تحافظات کو سپورٹ کیا ساکیب وک ایکسپیس نیوز اسلام آباد سردیوں میں گیس کی قلت سے بہران کا خطچہ ہے گیس لوٹ منجمنٹ پلان کی تجاویز تیار کر لی گئی پلان منظوری کے لیے آج کابینہ کی تبانائی کمیٹی میں پیش کیا جائے گا سردیوں میں گیس لوٹ منجمنٹ پلان کی تجاویز تیار کر لی گئی ہے اور ان تجاویز کے مطابق پلان منظوری کے لیے آج کابینہ کی تبانائی کمیٹی میں پیش کیا جائے گا تجاویز کے مطابق گھریلو اور کمرشل سارفین کو سنگین گیس بہران سے بچانے کے لیے سینجی اور جنرل انڈسٹری سیکٹر کو دو ماہ کے لیے گیس فراہمی بند کرنے کی تجاویز ہیں امتحانات مئی جون میں مکمل نساب کے ساتھ ہوں گے وزیر تعلیم کا اعلان اور بتا گیا کہ او اور ای لیول کے امتحانات بھی شیڈیول کے مطابق ہوں گے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ چاہتے ہیں صوبوں میں داخلے اور امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیے امتحان کے لیے بھی صرف جو اختیاری یا الیکٹیو سبجٹس تھے ان میں ایکزیم لیا تھا اور یہ پاکستان کے سارے بورڈز نے مشترکہ فیصلہ کیا تھا لیکن آج کی بین و سبائی جو وزیر تعلیم کی کانفرنس تھی اور جس میں فیڈرل بورڈ کے چیئرمین اور آئی بی سی سی کے سیکٹری میں موجود تھے اور سارے وزیر تعلیم موجود تھے یہ فیصلہ ہوا کہ امتحان میجون میں ہوں گے مکمل سلمس پہ ہوں گے اور اس سے پہلے جو او اے لیول کے ایکزیم ہے وہ بھی اپنے شیڈیول اور ٹائم کے مطابق ہوں گے تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح یہ بیماری کا معاملہ کم ہوا ہے تو اب ہم تعلیمی جو سال ہے اس کے اوپر اسی طرح جا رہے ہیں جیسے کہ پہلے تھا لاہور ہائی کورٹ نے اس موقت اداروں کیس میں نجی اداروں کے پچاس فیصد ورکرز کو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے پنجاب حکومت کو ہدایات جاری کی ہے کہ فوری نوٹیفکیشن جاری کرے لاہور ہائی کورٹ نے زیادہ ائر کولٹی انڈیکس میں سکول بند کرنے کی جوڈیشل کمیشن کی سفارش سے اتفاق نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ کا سموگ پر قابو پانے کے لیے بڑا فیصلہ جسٹس شاہد قریب نے نیچے اداروں کے پچاس فیصد ورکرز کو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے پنجاب حکومت کو فوری نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دیا ہے جسٹس شاہد قریب نے لاہور گجرہ والا سمیت پنجاب کے دیگر ازلا سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ کرنے اور سموگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد قریب میں شہری حارون فاروق کی سموگ کے تدارک کے لیے دائر متفرق درخواست پر سمات کی جوڈیشل کمیشن کے فاکل پرسن کمال حیدر ایڈوکیٹ نے عدالت میں ریپورٹ جمع کر آتی ریپورٹ کے مطابق فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے دو ہزار ایک سو نوے کیس سامنے آئے جن میں سے صرف اٹھانمے افراد کو جرمانہ کیا گیا جوڈیشل کمیشن کے ریپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ جن علاقوں میں چار سو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہاں فوری سکول بند کروائے جائیں اور متعلقہ علاقے کے سکولوں میں آن لائن کلاسز جاری رکھی جائیں یہ آنے لگی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی کے تینتیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی بخار پنجاب میں مزید پانچ افراد کی جان لے گیا ڈینگی متاثرہ افراد میں اسناو آباد کے شہری علاقوں کے سترہ جبکہ دہی علاقوں کے سولہ افراد شامل ہیں اس آباد میں نوان سال کے دوران ڈینگی سے متاثرہ شہریوں کی تعداد چار ہزار چار سو چاون ہو چکی ہے اب تک انیس افراد انتقال کر چکے ہیں پنجاب میں چوبیس کھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار سے مزید پانچ افراد ہوئیں ڈینگی کے تین سو چھے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے دو سو پچیس کا تعلق لخور سے ہے پارلمنٹ میں جیت کے بعد حکومت کی اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی پیشکش وفاقی وزیر فواہ چودری کہتے ہیں اپوزیشن اصلاحات کے لیے عدارت کی بجائے سپیکر آفیس آئے پارلمنٹ میں جیت کے بعد حکومت کی اپوزیشن کو پھر سے مذاکرات کی پیشکش فواہ چودری نے کہا کہ اپوزیشن اصلاحات کے لیے عدارت کی بجائے سپیکر آفیس آئے آپ کی تجابیس کا خیر مقدم کریں گے ای وی ایم کے نظام کو پہلے صرف سمجھیں آپ کے تمام خدشات دور کریں گے تحریک انصاف اور قوم کے جانب سے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے والے بیمار ارکان اسیملی کا خصوصی شکری آدھا کرتا ہے وزیراعظم امران خان کا ٹوئیٹ جس میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے والے بیمار ارکان کا خصوصی طور پر شکری آدھا کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے امین خیال زمان احسان اللہ توانہ راہت بھٹی شدید بیماری کے باوجود مشترکہ اجلاس میں شرک ہوئے شیخ رشید کا بھی شکریہ جو اپنے بھائی کی وفات کے باوجود مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے والے بیمار ارکان کا خصوصی شکریہ آدھا کیا